اسی طرح حریم شاہ ہے بھی میں حافظہ قرآن ہوں میں سید زادی ہوں میں پانچ سال مدرسے میں پڑے ہوں کندیل والا معاملہ بھی ہماری غلطی تھا حریم شاہ والا معاملہ بھی ہماری غلطی تھا بیس فیصد جو ہے وہ حقیقت ہوتی ہے اس کے اندر اسی فیصد کی ملاوٹ کر دی جاتی ہے ہمارے ڈاکٹر عام لیاقتت صاحب اس طرح کے بڑے لوگ ان کے معاملات کو اس طرح اچھالا گیا کندیل بلوچ والے معاملے کو لیکن بعد میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہیں اس ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ مفتی عبدالقوی صاحب موجود ہیں ممتاز مذہبی سکولر ہیں اور اس طرح کے معاملات کو بڑی گہری نظر سے دیکھتے بھی ہیں مفتی صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر کافی لوگوں کی جو نجی ویڈیوز ہیں جو انہوں نے اپنے نجی ٹائم میں بنائی ہیں یا کسی نے ان کی بنا لی ہیں اور اس کو لیک کر دیا جاتا ہے اس کے بعد جو وہ فرد ہے وہ بندہ ہے جس کی ویڈیو لیک ہوتی ہے وہ انتہائی مشکل حالات سے گزرتا ہے اس پہ آپ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی میں نے تو ہمیشہ الیکٹرانک میڈیا کو اور سوشل میڈیا کی تعریف کی ہے لیکن اس کے باوجود جس طرح کی گفتگو ان حالات کے تناظر میں آپ فرما رہے ہیں میرا اسلام وہ ہے جو چادر اور چار دیواری کے تحفظ کے بارے میں سب سے زیادہ تعقید میرے اسلام نے کی ہے اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا ہے حضور کا فرمان مبارک ہے کہ من سطرہ مسلمن جو شخص کسی مسلمان کے کسی طرح کے گناہ کہہ دیں اس طرح کے کوئی اس کا عمل ایسا دیکھ لیں جو بد اخلاقی کی طرف جاتا ہے یا بد کرداری کی طرف جاتا ہے فرمایا جو خوش نصیب اس کو دیکھ لیں کے باوجود پردہ ڈال لے سطر اللہ فی الدنیا والآخرہ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اس کے گناہوں پر پردہ ڈالیں گے اور پھر آخرت کا معاملہ تو آخرت کا معاملہ تو اللہ کے سامنے ہے ملائکہ کے سامنے ہے بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کر دی حضرت صاحب اب یہ بتا دیا آپ نے بڑی اچھی قرآن و سنت کی روشنی میں بتا دیا ابھی بہاول لگر سے تعلق ہے ایک ٹک ٹاکر ہے یوٹیوبر ہے علیز سہر ان کی ویڈیوز آئیں اس کے بعد انہوں کا ایک بیان بھی سامنے ہے جس پہ بڑی غمگین ہیں اور بڑا کنڈم کر رہی ہیں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تو ان کی سو سائیڈ کے حوالے سے بھی بہت سی خبریں چلتی تھیں جو بعد میں پتا چلا کہ وہ فیک ہے تو انسان اس طرح کی صورتحال میں آ جاتا ہے اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں اس بچی کے لئے خصوصاً آپ کیا کہیں گے کہ جو ایک اپنا ارننگ کر رہی ہے اپنا کانٹنٹ جو ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ بنا کر ڈال کر وہاں سے پیسے کمار رہی ہے اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہی ہے اس کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا محترم بات یہ ہے کہ تمام دیکھنے والوں کو میں یہ بات کہوں گا کہ معصیت یعنی گناہ اور افشائے معصیت کہ گناہ کو پھیلانا اب ایک محترمہ کی طرف سے پتہ نہیں کن حالات کے اندر کس طرح کے ماحول میں کہاں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے جو کچھ کیا بہرحال میرے پاس بھی ان کی جناب وہ ویڈیوز وغیرہ مختلف لوگوں نے بھیجی اسی شریف اصلہ پوچھنے کے لیے دیکھیں بات یہ ہے کہ افشائے معصیت خود معصیت ہے اس کو میں جب آسان کرتا ہوں معنی یہ ہے کہ مفتی عبدالکوی سے کوئی غلطی ہوئی کسی محترمہ سے کوئی غلطی ہوئی ان کا ایک نام ہے ان کی ایک عزت ہے ان کی شخصیت ہے اللہ نے ان کو شورت دیا ہے اب اس کو افشا کرنا اسی ویڈیو کو لے کے آگے سے آگے پھیلانا آگے سے آگے پھیلانا آگے سے آگے پھیلانا یہ خود معصیت ہے محترمہ کی طرف سے جو غلطی ہوئی وہ تو غلطی ہوئی لیکن پتہ نہیں کن حالات میں غلطی ہوئی کن وجود کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اس طرح کا معاملہ کیا ایک معاملہ کمرے کا ہے پردے کا ہے اس کے بعد جناب اس کو آگے لے کے جانا اس کو افشا کرنا تو ہمارے ہاں اسلام کے اندر یہ بھی معصیت ہے یعنی خود گناہ ہے اور پھر میں نے جس طرح حدیث مبارک تلاوت کی کہ جناب ایک آدمی مسلمان کے کسی گناہ کے اوپر پردہ ڈالے اس کے لئے اللہ رب العالمین بھی میرے ستار ہیں میرا اللہ بھی ستار میرے نبی رحمت بھی ستار مسلمان بھی جو ہے وہ ستار ہوتا ہے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے معاملات آج کیوں ہو رہے ہیں چینل ہے اس کو ویرل ہونا ہے مفتی عبدالقوی صاحب ٹک ٹاکر ہے ان کی جناب گفتگوں کو ویرل ہونا ہے مفتی عبدالقوی صاحب شوشل میڈیا کے ہیں ان کی جناب بات کو ویرل کرنا ہے الیکٹرانک میڈیا تو آج کل اس عذاب سے میں سمجھتا ہوں ذرا بچا ہوا ہے ٹک ٹاکرز حضرات کا اور سوشل میڈیا کا اور اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر کسی کی توہین کر کے یہ اس کی طرف اور سب سے بڑی بات جو میں بات دیکھ رہا ہوں وہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ بیس فیصد جو ہے وہ حقیقت ہوتی ہے اس کے اندر اسی فیصد کی ملاوٹ کر دی جاتی ہے اب ملاوٹ کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں اس کے اندر جناب کوئی نہ کوئی جملہ لگا دیا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی تفسرہ لگا دیا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی گفتگو کر لی اس کے اوپر کچھ ٹائپنگ کر لی اسی طرح میرے معاملات کے اندر بھی بہت ساری معاملات ایسے ہوئے کہ جگہ کہاں کی ہے گفتگو کہاں کی ہے اور میں کہاں موجود ہوں اس کو جوڑ کے اسی طرح میرے خال میں محترمہ بیچاری کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا وہ اپنے کمرے میں ہے اپنے حجرے میں ہے پتہ نہیں کس سے ان کی بات ہو رہی ہے لیکن اس کے معاملے کو ایسے بیانک انداز میں پیج کیا ہمارے کتنے بڑے نام تھا ہمارے ڈاکٹر عامل یاکتت صاحب اس طرح کے بڑے لوگ جو مذہبی سکالر بھی تھے اور ماشاءاللہ صاحبان علم بھی تھے ان کے معاملات کو اس طرح اچھالا گیا تو اس طرح کے اندر دو طرح کی جناب جرم ہو رہا ہے دو طرح کی معصیت ہو رہی ہے ایک تو معصیت کو آگے بڑھانا یہ خود معصیت ہے یعنی گناہ ہے ایک بیچارے سے غلطی ہو گئی اللہ غلطی معاف کرنے والے ہیں پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا اگر ہم ذہن میں رکھ لیں مسئلہ تو اس مسئلے کے اندر ایک آدمی کا معاملہ اس طرح کا ہوا چلو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بیچاری سے غلطی ہو گئی غلطی کی وجہ سے اس نے ایک چیز بنا دی یہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ تھا لیکن جب ہم نے اس کو افشاہ کیا اس کو آگے ڈالا صرف اس لیے کہ اس کے اوپر ویرل ہو جائے گی پیسے آ جائے گے یہ حقوق العباد میں آ جاتا ہے اور حقوق العباد کا جو جرم ہے اس کو میرے خیال میں امت مسلمہ کا ہر فرض جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین بھی فرماتے ہیں کہ میں غفار بھی ہوں میں ستار بھی ہوں میں رحمان بھی ہوں لیکن جو معاملہ تیرا بندے کے ساتھ ہے جب تک بندے تجھے معاف نہیں کرے گا یہ تیرا گناہ معاف نہیں ہوگا خدا رہا میں ہاتھ جور کر کہتا ہوں ان ٹک ٹاکرز کو بھی اس طرح کے سوشل میڈیا والے لوگوں کو بھی جو اپنی شورت کے لیے اپنے ٹیلی ویژن کو یا اپنی میڈیا کو یا آپ کہہ دیں کہ اپنے ٹک ٹاکرز جو ان کا نظام ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے اور پیسہ کمانے کے لیے اور شورت کے لیے تاکہ ہمارا نام بھی آ جائے کہ ہمارا جو چینل ہے اس کے اتنے جناب دیکھنے والے ہیں اور سننے والے ہیں اور اس کے بعد تو اس طرح کے معاملے کے اندر پہلا جرم یہ ہوا کہ ہم نے چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو توڑتے ہوئے جو کچھ ہو رہا تھا ہم نے اس کو افشاہ کیا اور افشاہ کرنا خود معصیت ہے گناہ ہے ایک تو یہ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اس کے اندر پر ملاوٹ کی ملاوٹ کرنے کے بعد کچھ ادھر سے ملایا کچھ ادھر سے ملایا تاکہ زیادہ سے زیادہ وائرل ہو تو یہ دو طرح کے گناہ ہیں میں سننے والوں کو کہوں گا دیکھنے والوں کو کہوں گا اور خاص طور پر جو ٹک ٹاکرز ازرات ہیں یہ سوشل میڈیا کے لوگ ہیں میں ان کو کہوں گا کہ آپ ہمارے بیٹے ہو آپ ہماری بچیاں ہو خدا رہا میرے بیٹے اور میری بیٹے اس طرح کا معاملہ نہ کرو قبر کا معاملہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب حقوق العباد کا معاملہ آ جاتا ہے عام مفتی عبدالقوی کے کسی معاملے کے اندر پہلے اس کو افشا کرتے ہیں یہ حقوق العباد کے اندر آیا پھر اس کے بعد اس کے اندر ملاور کرتے ہیں بیز فیزت حقیقت ہوتی ہے اسی فیزت اس کے اندر ملاور کرتے ہیں تو اس صورتحال کے اندر اس محترمہ کے ساتھ جو کچھ ہوا میرے معاملات بھی اسی طرح کے اب آپ کے اپنے معاملات کی بھی بات کر لی ایک تو ہم نے بچی کی جو ہے وہ ویڈیوز دیکھی وہ کافی جو ہے وہ غم زدہ ہے اس کے لیے ایک نیجی معاملہ تھا لیکن جنہوں نے اس کو اس طرح سے سپریٹ کیا اور لوگوں تک پہنچا دیا آپ نے اس کے گناہ اور ثواب کی بات کر دی اب آپ نے ڈاکٹر عابر لیاقت کا بھی ذکر کیا آپ نے اپنا بھی آپ نے کہا جو آپ کے ساتھ معاملات ہوئے وہ کندیل بلوچ ہو یا وہ حریم شاہ ہو جس طرح آپ کی بھی ویڈیو اور نیجی پرائیوٹ ویڈیوز بنائے گی چھپ کر بنائے گی اور ساتھ سیلفز بنا کے جس طرح بھی آپ نے کہا ان کو کچھ اور رنگ دیا گیا تو اس پر جو جذبات ہوتے ہیں آپ کیونکہ خود بھی اس کا وکٹم رہے ہیں تو اس ٹرم فیلنگز کیا ہوتی ہیں گھر کا پریشر کیا ہوتا ہے سوسائٹی کا پریشر کیا ہوتا ہے مفتی صاحب میں ویسے سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ میرے اوپر بھی اس طرح کی آزمائشیں آئیں ایک تو وہ جذبات ہے جس بیچارے کو مظلوم کو میں کہوں گا کہ اس بیچارے مظلوم کے جناب معاملات کو اس طرح جو ہے غیر معمولی انداز سے ان کو افشا کیا جاتا ہے اس پر تفسرے کیا جاتا ہے اس کے دل کو دکھائے جاتا ہے اس کے فالو ورز کے دل کو دکھائے جاتا ہے اس کی فیملی کے لوگوں کو جناب اس کی طرف کی وجہ سے جناب ایک دکھ پہنچتا ہے ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں اس حساسیت کی وجہ سے وہ بیچارے جناب اب ڈاکٹر آمیل یاکت صاحب کو دیکھ لیں اللہ ان کو جنت میں جگہ دے کہ وہ کہاں منتقل ہو گئے اسی طرح میں مفتی عبدالقوی ہوں مضبوط آس حساس کا مالک ہوں لیکن اس کے باوجود میرے بزرگوں کے جو لاکھوں کی تعداد میں فالو ورز ہیں بہرحال ان کے دل دکھتے ہیں لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ اس طرح کی جتنی بھی نمائش کر لی جائے آج کے زمانے میں لوگوں کو حقائق کی وجہ سے جو فیصلہ کرتے ہیں میں اس کی تعریف کرتا ہوں آج بھی مفتی عبدالقوی کے لیے الحمدللہ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بیچاری محترمہ مظلومہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے انشاءاللہ ان کی عزت میں فرق نہیں آئے گا لوگوں کی محبتیں بڑھیں گی لوگ آپ کو احترام دیں گے اور لوگ سمجھیں گے کہ جناب یہ مفتی عبدالقوی صاحب کے ساتھ بھی جو کچھ کیا گیا ہے یہ شرارت ہے یہ شیطنت ہے یہ مفتی صاحب کی ساتھگی سے جناب اس کو ایک دوسری طرف منتقل کر دیا گیا ہے ابھی جناب میں میری جو تازہ ویڈیو دبائی والی آئی ہے دیکھیں کس طرح ایک محترمہ جناب مجھے گلے مل کے رو رہی ہے کہ بہت بڑے میں خاندان کی ہو دبائی کے اندر میرے ساتھ یہ فراد ہوئے کہ مجھے خلط لائن پہ لگا دیا گیا ہے میں اس کے کان میں بات کر رہا ہوں اس کو ایسا انداز کا دیا گیا جس طرح خدا نہ خاصتہ محسوس ہی ہوتا ہے کہ مفتی عبدالکوی صاحب کا یہ پورا سفر حالانکہ ہمارا مذہبی سفر تھا ہمارے تاجر برادری کے ساتھ جناب معاملات تھے تاجر برادری نے ہمیں پروٹوکول دیا بہت سارے معافل کے اندر ہم نے دعا خیر کی بہت سارے معافل کے اندر ہم نے جو ہے اس کے اندر شرکت کی اور بطور مہمان خصوصی اب ایک ہی جناب ویڈیو کی وجہ سے یہ تاثر جائے گئے خدا نہ خاصتہ ہم کسی غلط ارادے سے وہاں گئے تھے بہرحال میں یہ بات دونوں طرف سے کہوں گا جس بیچارے مظلوم کے ساتھ یہ تماشا کیا جاتا ہے یہ حقوق العباد میں آتا ہے یقیناً اس کے جذبات بھی اس کے فالوورز کے جذبات بھی مجرور ہوتے ہیں اور دوسرے جو دیکھنے والے ہیں بہرحال ان کے اندر بھی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھنے والے یہ تو ایک پہلو ہو گیا ایک پہلو پہ ہم نے بات کر لی اس کا دوسرا ایک پہلو یہ بھی ہے اس پہ ہم جو ویڈیو اس بچی کی آئی اس پہ بھی ہے کہ وہ ایک غلطی تو ہے جس طرح اب آپ نے اگر اپنی بات کی تو کافی جگہ پہ آپ اس بات کو کبھی ایڈمیڈ بھی کرتے ہیں مطلب بڑا دل ہے آپ کا کہ کبھی انسان ہے بشری کمزوریاں ہیں انسان غلطی کر جاتا ہے کبھی کبھی غلطیاں تو آپ سے بھی ہو جاتی ہوگی یہ چیزیں جو کبھی سامنے آئی کچھ نہ کچھ اس میں ہوتا ہے تو ان سے آوائیڈ کیسے کیا جا سکتا ہے ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے آپ اپنے تحیم اگر بات کریں کیسے بچ سکتے ہم اس طرح کی چیزوں سے کہ تبارہ ایسی چیزیں ہو بھی نہ کہ کسی کو اتنا بھی موقع نہ بلے کہ جو بیس پرسنٹ ہم اس کو دے دیتے ہیں اس کو ہندرڈ پرسنٹ بنائیں آپ کا سوال بڑا امدہ ہے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ انسان خطا کا پتلہ ہے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں مثلا میں پہلے دیکھ لیتا ہوں کندیل بلوچ والے معاملے کو اب وہ بحیثیت میرے ہم زبان ہونے کے میرے پاس آئی ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس نے خود کہا ٹیلویزن کا پروگرام گواہ ہے کہ مفتی صاحب نے مجھے تین دفعہ جناب اپنی بیٹی کہہ کے پکارا اور بیٹی کے ساتھ والا معاملہ کر کے مجھے روانہ کیا لیکن بعد میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہیں اسی طرح حریم شاہ ہے ابھی میں حافظہ قرآن ہوں میں سید زادی ہوں میں پانچ سال مدرسے میں پڑے ہوں شاہ ہونے کی نسبت سے ہم نے ان کے لئے نرم گوشہ رکھا بہرحال ہماری غلطی ہے میں ان لوگوں میں سے جو حقائق کو تسلیم کرتے ہیں اور حقائق کو بیان کرتے ہیں کندیل والا معاملہ بھی ہماری غلطی تھا حریم شاہ والا معاملہ بھی ہماری غلطی تھا لیکن اس غلطیوں کی وجوہ کیا بن جاتی ہیں اس کے اندر ایک نیکی کا پہلو آ جاتا ہے ایک یہ پہلا پہلو آ جاتا ہے کہ آدمی کا جو اپنا ایک علاقہ ہوتا ہے اس طرح میرا ملتانی علاقہ ہے سرائکی علاقہ ہے خان کا سے واپس تھا ایک وہ ہمدردی کی بات آ جاتی ہے کہ یار اس کا احترام کیا جائے چونکہ سید ہے حافظہ قرآن ہے ساتھ عالمہ ہے برحال اس طرح کی جب معمولی سے غلطیں ہوتی ہیں لیکن اس کی تشریر اس انداز میں کر دی جاتی ہے کہ مفتی عبدالقوی کے لئے بھی مسائل عامر خان صاحب کے لئے بھی مسائل اور یہ جو محترمہ جس کے حوالے سے ابھی جناب ویڈو آئی ہے ان کے لئے بھی مسائل مولانا فضل الرمان صاحب کے لئے کتنے مسائل پیدا کیے گئے مولانا تاریخ جمیر صاحب بیچاروں کے تقبر کو دکھاتے ہوئے کہ کس طرح وہ شیشہ بند کرتے ہیں کس طرح دو امولے دیتے ہیں کس طرح ان کے مالی معاملات ہیں کس طرح وہ کربو اور کربو پتی ہے بہرحال یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ میں یہ بات کہوں گا دیکھنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی اور بالخصوص ان لوگوں کو جو اس طرح کے معاملات کو وائرل کرتے ہیں جس کا معنی افشاہ ہے یہ حقوق العباد میں سے ہے اور یہ بہت بڑی گرفت کی بات ہے دوسرا افشاہ آخری سوال مقتصرن اس کا جواب دے دیں کہ وہ جو بچی ہے وہ مشکل ٹائم میں ہے اس کو کیا آپ پیغام دیں گے کہ کیسے وہ اپنے آپ کو اس صورتحال سے باہر نکال سکتی ہے اس کے لئے شورٹ سا کیا میسیج ہے یہ جو علیز سہر ہے اس کے لئے کیا میسیج دیں گے دیکھیں جی میری بات سنیں میرا اسلام تو یہ کہتا ہے بلکہ میرا قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کے جتنے بڑے گناہوں ان کو بھی اللہ رب العالمین کے سامنے جب آپ توبہ طائب ہو جاتے ہیں متوجہ ہو جاتے ہیں ندامت آ جاتی ہے تو اگر فرمایا کہ سمندر کی جاک کے برابر بھی گناہوں میرے گناہوں کسی اور کے دکھائے گئے ہو اس محترمہ کے دکھائے گئے ہو ہمارے لئے تو حکم یہ ہے کہ ہم فوراں گناہ کے بعد اپنی کوئی معاملات ایسا ہو گئے ہیں جو ہم سے غلطی ہو گئی ہے فوراں اللہ کی جانے متوجہ ہو اور میرا خیال یقین ہے کہ ہر کلمہ کو مسلمان اس کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ اللہ سے توبہ بھی کرتا ہے استغفار بھی کرتا ہے اللہ کی جانے متوجہ بھی ہوتا ہے اور جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ میرا معاملہ میرا اس طرح ہوا ہے اور غلط ہوا ہے یقیناً وہ اللہ سے معافی کی طرف جات یعنی یہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ تھا محترمہ کا معاملہ بھی اللہ کے ساتھ ہے یقیناً محترمہ نے کلمہ کو ہونے کی بنیاد کے اوپر اللہ کی جانے متوجہ ہوگی یقیناً اللہ سے معافی اور استغفار اور توبہ کا معاملہ ہوگا لیکن مفتی عبدالقویٰ کیلئے یہ نہیں بنتا نہ ہو اس کا حق بنتا ہے نہ میرا فریضہ ہے نہ میرا یہ منصب ہے کہ میں کسی محترمہ کو یا محترم کا کوئی گناہ خدا نہ خاصتہ ویڈیو کے اوپر آ جائے اس کے اوپر تبصرہ کر کے میں اس کے اوپر جناب اپنی زبان کھولو اور یہ کہو کہ یہ مجرم ہے یہ ملزم ہے اس نے یہ گناہ کیا میرے لئے کوئی حق نہیں بنتا نہ کسی عالم کے لئے نہ کسی مفتی کے لئے نہ کسی شخص کے لئے کہ کسی بیچارے کی ویڈیو آ جانے کے بعد اس کو غلط الفاظ سے یاد کرے اس کو جناب الزام تراشی کرے اس کے اوپر گفتگو کرے اس کے اوپر میں کہوں گا کہ حرزہ سرائی کرے اس طرح اسلام قطعی طور پر اجازہ نہیں دیتا باقی جس کا گناہ ہے پتہ نہیں کس ماحول میں ہوا اس سے جو غلطی ہوئی ہے پتہ نہیں کس ماحول میں ہوئی تو یقیناً اس نے اللہ سے معافی مانگنی ہے محترمہ نے بھی معافی مانگی ہوگی مجھ سے جو غلطے ہوئی ہیں میں بھی اللہ کی جانب ہمیشہ متوجہ رہتا ہوں باقی جنہ حضرات کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں بڑے بڑے حضرات ہیں بڑے بڑے نام ہیں کسی ایک اکیسہ والے سے جناب اشتہوہ کیا گیا افشاہ کیا گیا ان کے معاملے کو یقیناً وہ اللہ کی جانب متوجہ ہے اور اللہ کے جانب متوجہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے توبہ کی اور اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول کی کسی انسان کو کسی مسلمان کو کسی عالم کو کسی مفتی کو یہ حق نہیں بڑھتا کہ اس محترمہ کو فوکس کر کے کوئی ایسی بات کہے جس سے اس کا دل دکھے ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ تھا اللہ نے ان کو معاف کر دیا بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے ٹائم کا تینکیو سو مچ